ایڈیوٹ شروع کریں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکان آبدو و یکان استعین ایدن صراط المستقیم و صراط اللہ زیران عبدان غیر اللہم صلی اللہ محمد المعالی محمد مالک کائنات حفاظت قبول فرماوے بانیان دا انتظام و احتمام قبول فرماوے پڑھنالین دا پڑھیا قبول فرماوے ولیہ ستون اپنی حفاظت ترکھنا نبیان دا مشکل کشاہ توڑی ہر مشکل چھوٹے کرنا پہنے جی تھوڑا جا چھوٹا کرنا نبیان دا مشکل کشاہ توڑی مشکل حل فرماوے کڑی بڑی صلوات پڑھو دعا مستجاہ اللہ محمد المعالی محمد اکوری حور صلوات پڑھو مولا محمد المعالی محمد اکوری حور عبادت فرماو اللہ محمد سلی اللہ محمد المعالی محمد اب تک میں نا تمام ہوں میری مدد کرو توڑی خیر ہوئے اب تک میں نا تمام ہوں میری مدد کرو اور جو کچھ میں چاہتا ہوں اسی پل کرو مجھے زندگیاں اور ٹوڑیاں دو سترہ جناب دی نظر کیتی ہیں تھوڑی جیناں دی توضیح کرنی ہیں توضیح پہلی یہ بھی کہ دنیا دیچے ہزارہ گلانے ہر بندہ کوئی گل کی تو سنے یا کی تو پڑے وہ پڑھ دے بھی سارے نہیں تو سن دے بھی سارے نہیں انہاں بچوں کچھ بندے ایسے ہوں دے نہیں جڑے پڑھ سن کے بس ہوتھے یو دا لطف لیا یا نفرت کی تھی تو وہ ختم ہو گئے کچھ بندے ایسے ہوں دے نہیں کہ وہ گل سن کے یا پڑھ کے تو وہ پھر انہوں اپنے دیلے جگہ دے دے نہیں تو انہوں پھر انہاں سوار کے تو پھر اگے بیان کر دے نہیں کہ اس گل دا آپی بھی لطف نہیں دے نہیں تو جنہوں سنان انہوں بھی لطف ہوں دا گلو ہی ہوں دیئے ہر بندہ سن کے چپ کر رہی دا ہے سنائے بھی تو نہیں سنا سکتا ایک طبقہ بکھرا ہوں دا ہے جڑا کسے گلنوں سنان لگیاں انہیں لطف لوے جنہاں سن کے انہیں آپ لطف لیا انہیں ہوں سنان والیاں انہوں لطف دے رہے ہیں او طبقہ انہوں دا ہے شاہر یا عدیب او کوئی گل کہ تو سن لیں انہوں لفظہ دی شکل دے دے نہیں دو ہم وزن ستنہ بندی ہیں انہوں دا ردیف کافیہ انہوں دا ہے اس کافیہ ردیف نو ملا کے ہم وزن دو ستنہ ہوں او بن جان دیا نے شیر اگو شیر دا حسن کیے شیر دا حسنے ہوئے کے جڑا لکھا نا لانا او جدویو دیل ہوئے کھے تو انہوں ایسا ہی لگے کہ میں گالے کتوں نہیں سنی یہ میرے دیل دی گالے دوسریوں دی لطافت کیے سنن نالا اے سمجھے پڑھن نالا اے سمجھے کہ اے گالے میری ذاتی ہے تے جنہوں سنائے وہ آکھے اے میں پیا کردہ ہے اے تے گالے میرے دیلے سی یعنی جیڑا شیر ہر دل دی آواز نہیں بن سکتا وہ شیر نہیں ہندہ وہ پتہ نہیں کی ہندہ ہے اے ہو گیا شیر دل حسن دوسری کی توضیح یہ کرنی ہے کہ جس طرح اللہ دی ہر مخلوق دا اپنا مزاج ہے اس سے طرح لفظان دا بھی اپنا مزاج ہے اے بھی موقع دی مناسبتنا میں نے بدل لیں دنے اور لفظ ایسی لا فانی مخلوق ہے ہر مخلوق فانی ہے لفظ فانی مخلوق نہیں اے ہمیشہ باقی رہی دنے بولا نہ لے بدل دے رہی دنے اے باقی رہی دنے اے لا فانی تے اے ڈی ڈاڈی مخلوق ہے اے ڈی طاقتور مخلوق ہے لفظ کہ جڑائے نہ پیار نہ استعمال کرے انہوں امر کر چھڑ دے نے اے جڑائے نہ تے جبر کرے اے ہمیں سنگیوں پھڑ پھڑ کے تنیہی آئے جتے مرضی ہیں اہدائے کچھ بھی نہیں چھڑ دے جڑائے لفظ آنڈا کچھ نہ چھڑ دے اہدائے لفظ کچھ نہیں چھڑ دے اے جڑے دو لفظ میں آنکھے نے اسی پل کرو مجھے انہ دا مزاجے ہوئے کہ استعمالی ہو دے ہوتے اندھنے جدے بارے پک ہوئے جدوں چاہے جو چاہے کر سکتے توڑی خیر ہوئے تسی بہت ہوسا لفظہ ہی کیتی میرمانی فرمائی مقتدر لوگاں واستے لفظ نے بے اختیار لوگاں واستے لفظ نہیں تو اے دو سترہ اب تک میں نہ تمام ہوں میری مدد کرو اور جو کچھ میں چاہتا ہوں اسی پل کرو مجھے یہ بنیادی طرح تے ایک ہور جوان دے جذبے سن میری نظر چو گزرے میں انہ دا شیر بنا لیا یہ میرے جذبے بڑ گیا پھر جتے جتے مومنین نے سنایا یہ او دے جذبے بڑ گیا بنیادی طورتے جس بختارے دے جذبے ہیں اس عالی مرتبت دا اس بلند اقبال دا تعرفے ہوئے کہ ماں پیوں نے او دا نام مختار رکھیا آور کعنات دے مختارہ اس نو امیر مختار بنا جاتا Previously عبادت فرمالو آخری آدمی تک سارے عبادت ہیں اے جنہ جنہ میں بولنا پیا گزارہ ہو رہا ہے کہ اچھی اچھی بولا میرا خیال ہے انہیں کو بڑا ہے توڑی خیر ہے آواز ذات الفاظ دا تعلق ہے وے کہ آواز انہی کڈی جائے کہ توڑی لفظ جڑے نہیں وہ اگلے بندے تک پہنچ جا اس تو زیادہ آواز کرنا بھی کوئی اکل مندی نہیں آواز دا کامی پیغام پہنچانا بندہ کوڑ کھلوتا ہوئے تھے اچھی اچھی بولن لگ پہنے ایک لی اکل مندی ہے جنہ فاصلہ ہوئے اچھی اچھی آواز دے ہی دیئے تو بہرحال جو گزارہ ہو رہا تھے ٹھیک ہے نہیں تو اچھی اچھی ٹا پہنیا اے دا نا والدین نے مختار رکھیا کائنات دے مختارہ اسنو امیر مختار بنا دیتا سیانے لوگ بیٹھے ہو اے بھی یاک سکنا کہ کائنات نو اپنی ہتھیلی تے وکھناڑی مخلوق اسنو امیر مختار بنا دیتا او ہتھیلی تے زیل چک گل میں نو یاد آئی چنگی لگے گی تونو ہتھیلی تے پوری کائنات انہاں تھیلی کی ڈیک ہوں دی ہے تے کائنات مینن چھ نہیں ہوں دی ناپن چھ نہیں ہوں دی تصور چھ نہیں ہوں دی ناپنا توڑنا تے ایک پاس رہ گیا تصور چھ نہیں ہوں دی اوہ ایٹھوں میں نے گالی آئی آدھوں دی کہ مولا بہت درجات بلند کرے جنابِ قبلہ مولعی عاظم علامہ محمد اسماعیل صاحب نو وہ بڑے حاضر جواب تھے بڑے منجی ہوئے سلج ہوئے اوہ مولادِ وکیل صاحب انہوں نے کسے مولوی نے آکھیا کہ اسمیلہ چوٹکیں مار دیو انہا کیا کی تسیہن دیو بھی علی مولا دی مکان دیو تیارہ لطھا سے اے پتہ جی تارہ انڈا کی ڈاک ہوئے جا گیا جی تسیہن دیو علی مولا دی مکان دیو تیارہ لطھا سے پتہ ہے جی تارہ انڈا کی ڈاک ہوئے انہا کی دا چھڑھو جی اے پتہ ہے زمین تو وڈا انڈا ہے اے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جی تسیہ کی آکھنا چاندیو اے پتہ ہے کہ میں آکھنا چاندیو بھی ستارہ زمین تو وڈا تیارہ لطھا سے علی مولا دی مکان دیو تیارہ لطھا یہ دا مطلب ہے کہ مکان تو پھر ٹھائے گیا ہونا ہے چھات بیگ ہی ہونای ہے بلکہ علاقہ ہی ٹھائے گیا ہونا ہے اے پتہ ہے ٹھیک ہے کھوڑے ٹھائے گیا ہوئے تو میں نے اے دا سکے ستارہ وڈاکے چاندنا جا گیا جائے گیا نواب عارف اپنی اگلنا کرندہ دیئے لیکن اتنا دیانتدار ہے کہ اگر کسے دیگالک کرے تو دے حوالے نہ کردائے یہ میری دیانتداری ہے ورنہ میں خود ایک گفتگو ساز بندہ ہوں میری اگلنا جو پنجا سال ذاکر لوگ کرنگے پنجا سال میری ذاکری دی ذات چو ذاکری دی نہیں کرسکتی پنجا سال جڑے علمی گال کرے گا ذاکر ہو میری کرے گا ہون تو لیکن تو چونکہ بڑے لوگ اگر چنگی گال کرنے تو چنگے بندے ہونا دا حوالہ دے دینا دیکھیں کنی سونی گالیں وہ بھی خوش ہوئے سائیں بھی خوش ہوئے تو علامہ فرماندہ نے دس چانمٹ ڈاؤن دا ہے کہ تارہ سکھا چانمٹ سکھا ٹھیک ہے جدو نا تارہ لتھا سی نا او دو تی علی مولا دی چھات بہ گئی سی تے جدو چانم دے دو ٹکڑے کر کے تے حضور نے اپنیاں بگلان چو گزارے سانے عبادت یا علی او نا کیوں پھر بگلان چھلکتی ہیں بس اے بہفر جا سوال تو گزارش کرنا کے اے مکان جڑا ہے او دے تیتارہ لیپ ہوئے تے تاجب ہو جند ہے کہ مکان نے ستارہ برداشت کی میں کی تا تو میں گزارش کر رہے ہیں کہ جن نہ دی ہتھیلی تو تے پوری کائنات آ سکتی ہے ان نہ دا کار چھوٹے تو چھوٹا بھی ہوئے گا تے پانچے کو مرلے دا تے ہوئے گئی تے جدی تلی یہ ڈی وڈی ہے کیوں تے پوری کائنات آ دی ہوتے پنجام مرنے آ چاکتارہ بھی نہیں آ سکتا مولا توڑیاں محبتان ساڑھے شامل ہار رکھاں ایسے قیمتی زین پیدا ہوندے رہنے جڑے زاکری نو انتہائی پین کر کے سننے ماں پیوں نے نہ رکھیا مختار کائنات نو ہتھیلی تے بکھنا لی مخلوق این مختار امیر مختار بانکی میں گیا سباب کی لگا سبابے لگا کہ کوئی بچہ جو دو دنیا تے ہوندے ہے نا تیترے تب کیوں دا نہ رکھنا لے ہوندے نے ایک تب کا ہوندے ہے پیر پرست وہ کسے پیر نو سید نو بزرگ نو کسے درویش نو کسے زاکر نو وہ اندھرے کبلہ ہے دا نا تو سن ہی رکھنا ہے دو جا تب کا ہوندے ہے وہ پیر پرست نہیں ہوتا وہ اندھرے موقع پرست وہ علاقے چوہے ہوندے ہیں اس لئے مشہور نہاں کے لئے زندگیان وہ جڑا بندہ بہتا مشہور ہوئے وہ دا نہاں ویک کے تک ہی رکھلے تیسرا تب کا نہ پیر پرست ہوندے ہیں نہ موقع پرست وہ اندھرے خود پرست وہ اندھر اسی کیوں کسے کوئی نہ رکھوائیے اسی کیوں کسے لو ایک ہی ہے اسی آپی یہ جاں نہ رکھنا ہے کہ لوگ ساڑھے لو ایک ویک کے نا تو اے نہ رکھنا انہیں نواب عارف نو نہیں پتا کہ جلاب مختار دے والدین نے کس حساب دے نال اس بچے دا نا مختار رکھا اے یقین ایمان حقائق نے کہ ساڑھے چودہ بادشاہ ہر جگہ موجود ہوں دے تو لگ دا انہیں یہ گھڑی کوئی صحیح سی وقت ساتھ نیک سی وقت بخت آڑا سی سونہ ویڑا سی جدو ماں پہ مختار نہ رکھیا چودہوں تھے موجود سن انہیں نام مختار رکھیا چودہوں ایک دو جلو بکھیا بیک کے نظرہ نظرہ نہ لی فیصلہ کر لیا کہ دو مجبور رڑکے نو مختار رکھ رہنے اسی چودہ مختار ملکے نو امیر مختار نہیں بنا سکتا میرا خیارے تھک گیا اسی چودہ مختار ملکے اس نو امیر مختار نہیں بنا سکتے بنا دینا چاہیے نالانا یہ تو پیچھے نہ رہ جانا اسی چودہ مختار ملکے انہوں مختار نہیں بنا سکتے انہا چاہیے یہ بان گیا انہاں تس سے پیچھے رہ گیا بنایا نہیں ایک ایک لفظ دیکھتے تھے یہاں رکھیا کر میں ایک ایک لفظ دا کلیجہ کڑ لینا انہاں بنایا نہیں انہاں چاہیے یہ بان گیا ہے انہاں چاہیے تھے بان گیا کیوں بان گیا اس واسطے کہ اللہ کردہ ہی ہوئے جو ہے چاندہ نہیں یہ کردہ ہی ہوئے جو اللہ چاندہ ہے ایسا کر کے میرے سامنے بیا کرو میں توڑا وقت ہی نہیں ضائع کردہ انہاں چاہیے تھے بان گیا جے لے چاند جناب مختار جدو مسلمان دا اندر آڑا مسلمان باہر آیا اے توقع کرنا میں ہر بندہ ایک بندہ نہیں اندہ دو اندہ نہیں ایک سامنے ایک اندر تو جناب مختار اندر ہو گئے مسلمان دا اندر آڑا مسلمان باہر آیا وہ اپنی پنجابی تیاندہ رہینا جناب مختار باہر ریا مسلمان دا اندر آڑا مسلمان اندر ریا خیر ہوئے خیر ہوئے آخری آدمی تک سارے عبادت فرما رویا مختار باہر ریا مسلمان دا اندر آڑا مسلمان اندر ریا مختار اندر ہو گیا مسلمان دا اندر آڑا مسلمان باہر آ گیا اس کم کر چھڑیا جیدہ سترہ پنجتنا سانہ تو دا ارادہ سی رسول دا پتر مار چھوڑیا جیل جناب مختار نو پتہ لگا اپنے اپنا سلامہ کرنے لگ پہے صدا جیلے تھی نہیں رہنا باہر بھی ہونا ہے گال نہیں کر لانی پوچھ نہیں لینا کونہ کے لگا سی افرادی قوت کی دی سی پیسہ کی نے خرچ کیتا سی تحریک کی نے چلائی سی ایک ایک کلو پوچھ لینا پھر اپنے 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 اکھے تو کونے پوچھنا رہا پھر اپنے 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 اکھے میں نہیں پوچھنا تھے اور پوچھنا کہیں نالنا رہنا پیچھے نہ رہ جانا میں نہیں پوچھنا تھے پوچھنا کیسے پھر اپنے 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 اکھے تو اے ڈے مان نہ لاکھنا ہے میں پوچھنا ہے تیرے کل کی جواز ہے پھر اپنے 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 اکھے میرے کل جواز نہیں تھے کسے کھوڑی کوئی نہیں زندگی ہوئے پھر اپنے آپ نے پوچھے جواز کہہ رہی ہوتے دس پھر اپنے آپ نے دس سے میرے کو نہیں جواز ہے کہ کائنات دے صدیق اکبر دا فرمان ہے زندگی ہونے زندگی ہونے اے میں بڑا سچ بولا نالا زاکر رہا ایس لفظ دوتے سارے شیعہ نہیں جب بول دیں انہوں دجھے تریجے دن پتا لگ دا انہوں آب آر فاکشہ کیسے ہاں جی توڑی خیر ہوئے کی جوازے جوازے ہوئے کہ کائنات دے صدیق اکبر دا فرمان ہے کائنات دے صدیق اکبر دا فرمان ہے جیڑا میرے پتر حسین دے قاتلہ تو بدلے گھنسی انہیں پانچ نشانیاں ہوسن پہلی نشانی سکھفی خان داندہ ہوسی او میہ دو جی نشانی او دا نامختار ہوسی او میہ تریجی نشانی او دے لبات علی علی او میہ چوتھی نشانی او دے دلچ حسین وستہ ہوسی او میہ پنجبی نشانی او اک اک تو معذور ہوسی اتیا کہ نہیں 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 میں ہوسنے میں ہوسنے میں ہوسنے پھر موڑو لگ پوے مولا دا فرمان ہے میرے پتر دے قاتلہ تو بدلے لین آرے دیں یہ پانچ نشانیاں ہوسنے پہلی نشانی سکھفی خان داندہ ہوسی دو جی نشانی نامختار ہوسی تریجی نشانی لبات علی علی چوتھی نشانی دل دے شہر چھسین وستہ ہوسی پنجبی نشانی اک اک تو معذور ہوسی نہیں نہیں میں نہیں ہوسنے کسے میں لے آکھے نہیں میں ہوسنے نہیں میں ہوسنے کسے میں لے آکھے وہ دل برداشتہ نہ ہو چار نشانیاں تھے ہیں نا اللہ سباب اللہ نہ رہے پچھے رہ گا ہے تسی پچھے رہ گا اچھا نہ رہا سارے پوری طاقتنا نہ رہا ہے بڑیا خیرہ وہ دل برداشتہ نہ ہو چار تھے ہیں نا اللہ سباب اللہ نہ رہے اللہ سباب کیسا سباب تلاش کر رہے ہیں کیا قیدت کیا سوچے اللہ سباب اللہ نے پھر مڈو لگ پوئے مولا دا فرمانے میرے پتر کو بدلے لہنہ رہے دیا میرے پتر دے قاتلان تو بدلے لہنہ رہے دیا پانچ نشانیوں سخفی خاندان نامختار لماتِ حلی علی دلیچ حسین ایک اقت و مازور جب تو ایتھے پہنچے اندر دیاں گہرائیاں تو ایک فریاد اٹھ دی آئی او لفظ بن کے زبان تے آن دی آئی تے اپنے سائیاں نوحاظر ناظر جان کے آدھا آئی اب تک میں نا تمام ہوں میری مدد کرو جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو اب تک میں نا تمام ہوں میری مدد کرو اور جو کچھ میں چاہتا ہوں اسی پل کرو مجھے سب کچھ ہے مجھ میں پر میری آنکھیں درستہ ہیں ایک آنکھ میری لے کے مکمل کرو مجھے سب کچھ ہے مجھ میں اللہ تعالی راضی ہوئے سب کچھ ہے مجھ میں پر میری آنکھیں درستہ ہیں ایک آنکھ میری لے کے مکمل کرو مجھے کیا تکمیل دا میارے کسے دا اوزو کمزور ہوئے کم ہوئے ناکھ سندا ہے کامل نہیں ہوں دا وہ آخر ایک آنکھ میری لے کے حد نہیں ہوگی میارے تکمیل کے آئے دے نزدید کدھی سانیاں دی بارگاہ چردنا کدھی اتھے جیلے چھ مصلاح بچھائے سانیاں دے سانی دی بارگاہ چھ پہنچ جاوے اس شہنشانوی آخے خون شبیر کا ظالم سے جو لے گا بدلا مجھ کو ہر حال میں مالک وہی بندہ کر دے مجھ کو ہر حال میں مالک وہی بندہ کر دے گر یہی شرط ہے ایک آنکھ سے وہ آرہی ہو میری ایک آنکھ کو فل فور تو اندھا کر دے زندگی آنٹوڑیاں پریشانتہ نہیں کر رہا توڑیاں خیرہ ہونا اصل دے چیوے کے سیانے لوگ لب جانتے لمبا پڑھن تے دل کر دے لیکن عوام کوڑ وقت نہیں نہ زاکرہ کوڑ وقت ہے زاکرہ پونے کنٹے تو گیا ہوں دا کچھ نہیں تو عوام چارے پونے کنٹے تو بہا نہیں سکتے دوہ کاری مجبور نے توڑی خیر ہوئے دوامہ کریں دا ریا قبولیت دا وقت آگیا دوامہ کریں دا ریا میری ایک آنکھ کو فل فور تو اندھا کر دے ایک آنکھ میری لے کے مکمل کرو مجھے دوامہ کر دا ریا قبولیت دا وقت آگیا درندہ صفت حاکم نے طلب کی تا فرشتہ صیرت قیدی پیش ہو گیا جوڑی خیران درندہ صفت حاکم نے طلب کی تا فرشتہ صیرت قیدی پیش ہو گیا یہ میں بھی آگ سکنا کہ مجھول النصب حاکم نے طلب کی تا معروف النصب قیدی پیش ہو گیا خیران وہ تختے بیٹھے اور سامنے کھڑوتا ہے گفتگودہ آگاز ہویا نرم لفنا تو شروع ہی سخت لفنا تو ختم ہوئی خیر ہوئے توڑی نرم لفنا تو شروع ہی سخت لفنا تو ختم ہوئی لڑائی بات دی ہو دو جو دو میں سخت بولن ایک سخت بولن ایک ہولی بولن لڑائی مک جن دی وہ سخت بولن ایک ہولی بولن تے جو نام ہی کر رہے تو کولو بندے یاں دے چپ بھی کار رہو ان جان دے یار وہ جو چپ کر گیا ہے ہاتھوں کو چوکھا پاڑ رہا ہے گال بھی چھاڑ رہو ان جان چھاڑ گا تو لڑائی مک جن دی یہ جدو ایک ہولی بولن پولا بولن اتسی ان دو میں ڈاڑے او دے تو سخت بول رہے او دے تو سخت بول رہے او دے اندرے بھی کہ میں حاکم آ او دے اندرے یہ ہے کہ میرا حاکم بڑا ہے اے اس طرح اچھا بول رہے کہ یہ میرے سامنے کو اچھا بول دا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کیوں میرا اچھا بول رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں میں حکمرانہ ہے میرا قیدی ہے ایدی کی جورت ہے میرے سامنے اچھا بولے مختار دیلی دل چلت فلہ کے آکھ رہنے ہیں ہاں ایک کل نہیں تے پرسو میرا شکار ہے ایدی کی جورت ہے میرے سامنے اچھا بولے او اس ناز تے بیٹھا ہے کہ انان حکومت میرے کول ہے لشکر خزانے میرے کول نہیں میں تخت بیٹھا اے قیدی ہو کے اے میرے سامنے اچھا کے بول دا ہے جناب مختار دلی دل چلت فلہ کے آکھ رہنے ہیں ہاں کسے حادثے دیتیت اے تخت بیندے قابل تے ہو گیا ہے بندیچ بیندے قابل تے نہیں پچھے رہ گیا انٹر سی تخت بیندے قابل ہو گیا ہے بندیچ بیندے قابل تے نہیں لڑائی ود دی گئی ہون جناب وہ ایک ہوری بولے تے لائی مکے لڑائی حتھا پائی تک ہو گیا جناب مختار دے ہاتھے چکڑیاں ان دے ہاتھے سوٹی اس سوٹی جناب مختار دے چہرے تے ماری سوٹی اکھتے لگ گئی اکھھ زائے ہو گئی بنیہ کہنا عبادت فرمان چہرے تے سوٹی ماری اکھتے لگ گئی اکھھ زائے ہو گئی مارنالہ پریشان ہو گیا بکھنالے تفسرے کن لگ پہ درندگیے صفحہ کیے ظلمیں روکنا چاہیدہ ہے احتجاج کرنا چاہیدہ ہے یہ کہوں نے کسے بندلوں بندہ نہیں سمجھ دا ایڈیس ہونے جوان دی حق ضائق کر دیتی روڑا پڑھنا چاہیدہ ہے احتجاج کرنا چاہیدہ ہے تو آدھرانہ مارنالہ پریشان دیکھنالے پریشان لیکن صدقے جناب مختار دے جذبے تو جس وقت ایک آنکھ سے معذور ہو گیا کہنے لگا کہ راستہ پر نور ہو گیا زندگی ہو گیا عبادت فرمالو تو آٹی خیر ہو گیا او دے جذبے دی داد بھی دی رہی ہے تے میری ترتیب دی داد بھی دی رہی ہے ایک آکھ تو معذور ہو جائے تے راستہ ہنیرہ ہندہ ہے ہنیرہ ہندہ ہے لیکن جذبہ کی جس وقت ایک آنکھ سے معذور ہو گیا کہنے لگا کہ راستہ پر نور ہو گیا اور ظالم کے ظلم سے میری بگڑی سمر گئی مجھ میں جو ایک نقص تھا اب دور ہو گیا مجھ میں جو ایک نقص تھا اب دور ہو گیا میرا کل کی تائم ہو گیا چلو تھوڑا جہا ہور پڑھ لینے بہتا سارا نہیں تھوڑا جہا چلو بھئی آج ہو جہا ٹھیک ہے جی سہی ایک جی بسم جی اچھا جی خیر ہونے جی ایک قصیدے دو شیر پڑھ لیے پھر مجلس مکمل کر لیے چونکہ ایک حصہ ہے قصیدہ بھی ذاکری دا رکن پورے کرنے رات کا وقت گھور اندھیرہ ہے اور بھولایا گیا ہے پردے میں عبادت فرمالون یا توڑی خیر ہوئے وقت گھور اندھیرہ ہے اور بھولایا گیا ہے پردے میں پھر سیدہ مڈی نہ کوئی ہے کہ اللہ نے محبوب نو میراج تے منگوایا لوکان نے بھولایا میں میرے اپنے لفظ اندھے نے میں انہا نہیں منگوایا بھولانے اندھا خاتل ایک چڑھیا رکا کال چڑھیا پیغام کال چڑھیا اللہ رکا نہیں کر لیا پیغام نہیں کر لیا انہیں فوری کنمینس بھیجی سرکاری سواری بھیجی سائز کمال سواری کمال رستہ کمال استقبال کرنالے کمال قصہ مختصر جنیاں بھی تعریفہ کرو اوہ تھوڑیاں نے اے یا کھنگا کہ اللہ جن نے جوگا سینا انہا انتظام کیتا انہا پی بیکھ لو کننے جوگ ہیں انہیں محبوب محبوب نو بلانو واسطے اوڑا انتظام کیتا یہ بھی بڑا منانالا محبوب گالی ہے نا دی بڑی رڑی سی ایک واری پوچھیا نے کہ بھیلے سجنہ دا کمی آوے پریشانی ہوں دی وہ خیر تھی ہے دی رہتی تھی کیوں میں گویا آنے اوہ تھا کہ جی تسی جانوں تھی وہ جانن میں نونا ساکتیں سواری لے جاتے جلدی لے جاتے سردار ناٹو روپے جتے ملندہ وعدہ سی اگے پردہ سی صدق جامعہ محبوب دی یا رمضان تو منگوائیہ بھی پھر پردہ بھی کر لیا اے تہذیب نواز گھرانا تہذیب دسانالا گھرانا اس ویک کیا پردہ ہے پردے دا غصہ نہیں کیتا بلکے دا بھی لطف لیا چلو اس پردے جو پردہ ہو سی پردے دا غصہ نہیں کیتا میں نوہ دی راتی ستے نوے جگہ آکے میں گو آیا گو پردہ کر کے بیٹھا ہے حالان حضور جان دے رہے ہیں جی تے رہی دا ہوتے پردہ داری کوئی نہیں رہی دا لیکن پھر بھی اس پردہ کیتا اس شہنشاہ نے پردہ بکھیاتے توڑنے گئے پچھا رک گیا تہذیب چکھانا رہے ہیں جی تھے پردہ ہوئے ہوتے پچھا رک جائیں جائیں اس پردہ کیتا دور رک گیا انہیں وہ دا پردہ برداشت کر لیا انہیں دا دور کرونا برداشت نہ ہوئے غیر ہوئے خیر ہوئے توڑنے اے سو دا پردہ برداشت کر لیا انہیں دا دور رہنا دوری بارش نہ آئی پردے چو آواز آئیے نیڑے آجو قریب آجو ہر آواز دی تعریف ہے کہ کرنا دے رستے گزر دی دماغ چجان دی دماغ فیصلہ کر دے آواز کی دی پیغام کی یہ اگر اچھی ہوئے تو وہ پھر دل دے حوالے کر دا ہے پھر دل تے دماغ رال کے فیصلہ کر دے نہیں تے عمل چاہی دے کی نہیں اگر قابلے عمل ہوئے تو تے عمل ہو جان دا نہیں تے در سنی تے در کر دی یہ ایسی آواز سے بس گزر دی گئی کرنا چونے گزری دماغ چونے گزری ڈاریکٹ رسول آزم دے دل دیاں گہرانیاں چتر گئی تے تھنڈ بھی پہ گئی تے نالی پہند نے آواز تے علی دیئے انہیں پتہ لگ جاندہ آئے تھوڑے دیئے کہ اٹھوڑے دیئے انہیں پوری توجہ میرے مالک دی میرے آقادی توجہ آواز دے اللہ بکشہ بس گئی آپ پیچھ روج گئی نہیں گل کرنی چاہیے دی محبوب کی محسوس کی تھا ہے سوچ کی رہے ہو ہے بے کی رہے ہو سرکار فرماد نے محسوس کی کرنا ہے میں تے اہی سوچ رہیا رات کا وقت گورندیرا ہے اور بھلایا گیا ہے پردے میں رات کا وقت گورندیرا ہے اور بھلایا گیا ہے پردے میں رات کا وقت گورندیرا ہے اور بھلایا گیا ہے پردے میں سوچتا ہوں کہ پردے پردے میں کون لایا گیا ہے پردے میں اچھا نہ رہا رات کا وقت گورندیرا ہے رات کا وقت گورندیرا ہے اور بھلایا گیا ہے پردے میں کہ پردے پردے میں کون لایا گیا ہے پردے میں کون لایا گیا ہے محبوب یہ تو اٹھے سوچنا نہیں کیری گالے تو اس سے لطف لائے تو انہوں سوچنا نہیں کیری گالے محبوب محبوب آپ ہی نے مجھے بھلایا ہے اور پردہ بھی خود بنایا ہے جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو آپ ہی نے مجھے بھلایا ہے اور پردہ بھی خود بنایا ہے آپ ہی نے مجھے بھلایا ہے اور پردہ بھی خود بنایا ہے سوچتا ہوں یہ ماجرہ کیا ہے جو یہاں پر کیا کرایا ہے کیا کرایا ہے آپ تو جسم ہی نہیں رکھتے کیا چھپایا گیا ہے پردے میں آپ جسم ہی نہیں رکھتے کیا چھپایا گیا ہے پردے میں کون ایسا عزیز آیا ہے جو بٹھایا گیا ہے پردے میں اچھے آواز نہ آ رہا ہے یہ یا علیہ پسندہ ہے چھپایا گیا ہے پردے میں آپ تو جسم ہی نہیں رکھتے کیا چھپایا گیا ہے پردے میں کون ایسا عزیز آیا ہے جو بٹھایا گیا ہے پردے میں نہ ہو سکتے ہیں انتہائی شکریہ کون ایسا عزیز آیا ہے جو بٹھایا گیا ہے اسے لئے جدو اکھیا کون ایسا عزیز آیا ہے پھر پردے چے ایک ہاتھ باہر آیا اسے ہاتھے چے مندری بھی آئے پک ہو گیا یہ اتھوالا ہی ہے اتھوالا مندریاں نہیں پاندھا رنگے تک حضر ذہن چرک کے شیر سننا وہ جسے لئے نا جسے لئے ہاتھ پردے چے باہر آیا کوئی سننا نا لی طاقت لہجے تے لگ گئی بکھنا نا لی طاقت ہاتھ تے لگ گئی اللہ فرمائے زیادہ ہی مہب ہو گئے ہو سرکار فرمان نے یہ تو ویسے خوبصورت ہے ان عداؤں کی کیا ضرورت ہے جاگ رہے ہو جاگ عبادت فرمان ہو یا علیہ یہ تو ویسے ہی خوبصورت ہے ان عداؤں کی کیا ضرورت ہے یہ تو ویسے ہی خوبصورت ہے ان عداؤں کی کیا ضرورت ہے دیکھنا بھی جسے عبادت ہے وہ مقادہ سرین مورت ہے وہ مقادہ سرین مورت ہے پوری فکر چاہاں گا تھوڑا ہے مشکل کافی ہے میں تو پہلے ہی اس کا قائل ہوں کیوں لبھایا گیا ہے پردے میں لبھایا گیا ہے تو پہلے ہی اس کا قائل ہوں کیوں لبھایا گیا ہے پردے میں ان اشاروں سے اپنے میمہ کو کیا سجایا گیا ہے پردے میں الحمدللہ رب العالمين جوانیہ مہمہ ان اشاروں سے اپنے میمہ کو کیا سجایا گیا ہے پردے میں ان اشاروں سے اپنے میمہ کو کیا سجایا گیا ہے پردے میں ہے حبیب محبوب ہے جو کچھ ہو رہے ہیں دہتنے لطف نہیں آ رہے ہیں قبلہ لطف تے آ رہے ہیں کمال ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہو سرکار فرمان نہیں اس تو پوچھا ہے مجھ سے جبریل نے یہ بولاتا ہے علی حضرت نے خود بولایا ہے عبادت مجھ سے جبریل نے یہ بولاتا ہے علی حضرت نے خود بولایا ہے مجھ سے جبریل نے یہ بولاتا ہے پوری ذہن دے دریچے کھول کے میں نے سوچا تھا خود ملیں گے مجھے یا بے منظر عجیب پایا ہے میں ہوں باہر جسے بولایا گیا بل بولایا گیا پردے میں میں ہوں باہر جسے بولایا گیا جس کو چھوڑا تھا فرش پر میں نے وہ دکھایا گیا ہے پردے میں جس کو چھوڑا تھا فرش پر میں نے جس کو چھوڑا تھا فرش پر میں نے وہ دکھایا گیا ہے پردے میں مالکہ میں نے جبریلہ کیا سی سرکار نے آپ ہی بلایا ہے میں سوچا کہ آپ ہی ملے ہوگے یہ تھے جو یہ جنہوں میں چھوڑکیاں ہیں بن بولایا گیا ہے پردے میں اللہ فرمید ہے بن بولا کہاں یہ آتا ہے خیر ہوئے بن بولائے کہاں یہ آتا ہے میں نے خود ہی اسے بولایا ہے بن بولائے کہاں یہ آتا ہے میں نے خود ہی اسے بولایا ہے سیر کا لطف اور بڑھ جائے ہیں اس لیے یہ سما بنایا ہے اس لیے یہ سما بنایا ہے جاکہ امت سے بھی یہ کہہ پاو یہ ہی پایا گیا ہے پردے میں جاکہ امت سے بھی یہ کہہ پاو یہ ہی سما بنایا ہے پردے میں بن علی کے خدا نہیں ملتا یہ بتایا گیا ہے پردے میں میرا مالک راضی ہوئے توڑی خیر ہوئے ہمیشہ سلامت رہو میں پھر نظر کر دینا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بن بولائے کہاں یہ آتا ہے میں نے خود ہی اسے بولایا ہے بن بولائے کہاں یہ آتا ہے میں نے خود ہی اسے بولایا ہے سیر کا لطف اور بڑھ جائے اس لیے یہ سما بنایا ہے اس لیے یہ سما بنایا ہے جاکہ امت سے بھی یہ کہہ پاو یہ ہی پایا گیا ہے پردے میں جاکہ امت سے بھی یہ کہہ پاو یہ ہی پایا گیا ہے پردے میں بن علی کے خدا نہیں ملتا یہ بتایا گیا ہے پردے میں الحمدللہ رب العالمین مالک توڑی خیر کرے توڑی خیر ہوئے کافی انتہائی شکریہ کافی ڈیوٹی ہو چکی مال مجلس واسطے چند لمحے مزید آیاں چیلم کرے توڑیاں خیر ہوں اے قصہ ایسے غریب دا قصہ ہے فضیلت پرنواستے بڑی قابلیت دی لوڑا غریب دی مصیبت دا کوئی پہلو شروع ہوئے نہ پوری ستر پڑی نہ بند پڑیا مسکراندے چیرے پریشان ہوگئے ہسنیاں کی چانسوں آگئے رسول دے پتر نو لوگ کان ماریا ہی باؤں گاں حد نہیں ہوگئے اینا مارنا پہلا جیان دیا نو مارنا پھر لاشا نہ لڑنا پھر قبرہ مالیا نہ لڑنا پھر منا نہ لڑنا کلمہ پڑھا نہ لڑے دا راجی نہیں ہو رہے ہیں مار مار کے رسول دے پتر نو تو جنہ دے دلے چھوسائن دی کبر ہے مولا توڑی فرک ہے آیا چینم کرا بھراوا دات رے بھیڑی قید نبا کے قید دی میاد پوری کر کے آئے ہیں بڑے بڑے قیدیاں ہمیں یہ چھوٹیاں مل جاندیاں ہیں کسے میتے جانا ہوئے کسے کوئی جنازے چلنا ہوئے ہمیں یہ چھوٹی دے دے دیا نہیں لیکن مقدر حسین دیاں بھیڑی دا قید دی میاد پوری کر کے پھر چالیے تو پہلوں بھیڑی بھیڑا دیاں کبرہ تو جدا نہیں ہونی ہے چشم فلک نے ہزار واری کروڑا وار دٹھا کہ کسے بھیڑنوں اللہ نہ مکھاوے صدمہ آ جاوے تو او چالیے تو پہلوں اپنے گھار ہی نہیں جاندی اگر گھار پے کے گھار چھ روندی روندی یک لکھ تو بھیڑ غائب ہو جانا ایک بندہ پچھے گا کتے گئی ہے باقی سارے اکھے سنمجھنا کہتے سوویر دی کبرتے گئی اسے سوویر دی کبرتے گئی اسے سوویر دی کبرہ تو جدا نہیں ہوندی ہیں بھیڑی مقدر علی دیا دیا جنہوں پتہ ہی نہیں بھیڑا دیا کبرہ بڑیاں بھیڑیاں نہیں کتے بڑیاں نے کمیں بڑیاں نے کہیں بڑیاں نے کپن میں لیا کے نہیں آیاں چیلم کرتا بھیڑا دا ہوت رہے پھینڈی قیدنے بھا کے بھوئیوں کا لتیاں محملاتوں یکبر دی شے رچے یا پتہ نہیں لہنہ نہ انچان دیاں یا لینہ نہ انسک دیاں بھوئیوں کھلتیاں محملاتوں یکبر دی شے رچے یا اللہ دا نبی راضی ہوئے میرا سانی راضی ہوئے رج رنیاں کبر عباس اتے کبر عباس اتے اوائیوں کن شام دے حال سنا کے آدھیا رہیاں نے جیندہ ماش کیاویں اوہ مر گئیے آیاں شام دے بچ دفنا جوانیاں مانو والدین دے مقدر چھو غریب دیماں توڑے ترازی ہوئے مظلوم دا نانا توڑے ترازی ہوئے توڑی خیر ہوئے زندان دچ پیغام آگیا کہدہ مک گئی آئیاں چیلم کرا براد ہوت رہے بھیڑی قید نبا کے بھوئے بھوئے اوک کالتیاں محملات اکبر دیش رچیا رج رنیا کبرا یا با سیو تے کبرا یا با سیو تے ہوں یوں کون شام دے حال سنا محملات محملات بھوئے رہائی دا پیغام تے لے کے آگیا میں دس ونجڑا کے تھے تیلی ساڑی جگہ رہ گئی جتا سا جام ساڑا بھارس رہ گیا جن ساڑا انتظار ٹھیک ایتھے جڑے چار دا مہین گزر جان گے نہیں اممہ اپنا مکان تے خالی کر وامنے شہدادی فرمان دی اچھا ضرور ہی رہا ہو میں نا پیغام ٹور پہنے جت 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 پہنچ پہنچ سکسی بی بی فرمین پیدہ مار چھوڑیا بھکھا مار چھوڑیا دکھا نے مار چھوڑیا میرا سونا انتے سی سفر دی کئی قابل نہیں رہے یہ رہا ہو نہیں یا نا اس نوا مہاری میری مرزیدہ ہو محصوم فرمین نے پھو پی اممہ شام اچ تو آڈی مرزیدہ بندہ بھی ہے آباد رہوز زندگیاں ہو شام کوئی توڑی مرزیدہ بندہ بھی ہے محصوم فرما دی ہاں ایک ہے کیڑا اکھا بشیر اچھا اٹھا کو توڑی مرزیدہ بی بی فرمین دی میری مرزیدہ جان دے ان کو شہداد یہ دی صرف جان دی نہیں میں کچھ چنگا بھی لگ دا چنگا کی بی بی فرمین دی پہلے دی دربار چاہی سفاق دشمن تخت بیٹھ آئی لوگ کچھ ساڑھے بغز دوں کچھ عوضی محبت دوں ان کو ود ود کے مبارکہ پہ دے اند یہ بشیر دربار پانی چھڑک رہا ان ایک بندے کو پچھا یار خوشی دا دن تھے کوئی نہیں اے خوشیاں کئی آنے اے مبارکہ کئی آنے اے خوشیاں دے سمیں کیوں بنے اے اُس اکھا کسے نلگل نہ کریں میں سنیا کہ علی دی زینب قید ہو کے شام ہو اللہ دن بی راضی ہو میرا مالک راضی ہو اُس اکھا کسے نلگل نہ کریں عجیب پاک نہیں ہویا تے انہیں سنے آئے یہ علی دی زینب قید ہو کے شام آئی اے خوشیاں نے بشیر دے لبان تے ہتھرا کیا کئی مرن نلگل کی تی کسے ہور نلگل نہ کریں تے نو نہیں پتا ہوتے اٹھارہ ویرہ دی بھی کسے دی جرت جو شہزادی نو قید کر سکے ہوتا تے کلا باس کائنات تے ہاوی ہوتا کیا تو محسوس کیتا ہے تو غصہ کیتا ہے میں دلوں گل کرنا پہا سامنے بھیک رہے کمزور جا کہ دی اکھیا ہاں اکھیا منو اچھے ذرائع نہ پتا لگ گیا کہ وہ جڑا اگی کہ دی مرد وہ علی پتر حسین پتر اندھے پچھے ایک ضائفہ کہا دی نا اندھے بارے دست دین کہ اندھے نکرانی ہے اس ضائفہ دے پچھے جڑی بی بی کہا دی نا او علی دی زینب بھئی معصومہ فرمین دی سجاد جدہ اس دس نا کہ زینب بھئی علی جی تھی میں لیکن حاکم دے ڈر تو رو بھی نہیں سکتا ساڑھا ڈرد بھی لکا نہیں سکتا اس پھر رون دے کجیب طریقہ سوچیا مشک دا پانی موتے سٹیا اس پانی چکھی دا پانی لکایا پھر بیتحاشا رون دا پانی چھڑک دا میرے کولو لگیا جنہ بالکل نیڑی آیا اس لئے بھراما در اللہ کربل آچ مر ونیہ شام نام یا علی دی کائنات برباد ہو ویدی تو شام نام سجاد جنہ سارے کو خوشی آئی اس مل عیسیٰ کیا آئی اتھے ہی مر جا شام نام اے مہاری اسی سفر چنگا گزر سی مہاری مل گیا سفر تیہ ہو گیا کربل آدی وادی پہنچ گئے اگو جاور ابن عبداللہ انساری نبی دا صحابی اتھے مجاور آئی اس رکن دا اشارہ کیتا بشیر آدھے مولا بند آدھے رک جاؤ مولا فرمین رک جاؤ مولا ٹور بھی ساڑھے پاس سردار فرمین اندھے آوان بشیر اشارہ کی تیجابر قریب آیا آکے سلام کی تس برگزیدہ مصافر میرا سلام ہوئی مولا فرمین نے کیوں روکے اکھا اس واسطے روکے کہ جس پاس تسی جا رہا یہ سامنی جگہ جڑی یہ اتنی مقدس ہے کوئی سوار ہو کے گزرنے سکتا مولا فرمین نے کچھ عرصہ پہلو میوی تھو لگیا اس میں مقدس آئی آدھے ہاں مسافر اے زمین بڑی پسماندہ آئی اے دیتے بخت لگنے ہاں سباب بن گیا مولا فرمین نے سباب کی لگا بخت کی میں لگے آواز دیکھ گال لمی ہیں تم ہی ضعیف ہیں میو ہی جڑی بھی لمی ہیں تو سنو میں سنو دا رہا سنو اس سا کہ پہلو تے اے جڑی جگہ ہی اتنی پسماندہ ہی کہ اس نو کربلا آکھ دے مولا فرماندہ نے تیری جائے رہ دے ادھے نہیں جائداد میری نہیں میری جائداد نہیں ادھے نا کربلا آئے تے جڑے خریدے نہ لین اون دو میں بھی رہا زینب تے حسین اس زمین دا بینا ما انہ دے سانج پتر علی اکبر دا نام تے حکم تے ابباس تے چل دیں ابباس حسین تے کربلا نا سنے نا شہزادی نے میعمل تے بیٹھے یاد پی اللہ تیرا شکر میں میں تے رول گئی یہاں بیرہ دی جا گئی ارت عزت علی بن گئی مولا تیرا شکر ساری جنگی میرے حکم مندار آج جو دے حکم چل دینے پہ مولا فرمان نے پھر کیا آکھ نا چاند ہیں ادائیو یہاں اے زمین پس ماندہ آئی مدینہ دے وسط دو بھران بڑے دنہ حسین نکے دنہ افباس لوگا نے خط لکھ ہدایت واسط مگوایا اتھے پہنچے انہ دیئے وفاداریاں بدلیاں انہ لوگا نے انہ شہزاد نمار چھوڑیا انہ دے مہمان نمار چھوڑیا لیکن اے اپنے دلوں کم مکا کے ٹرک ہے اس سوار کوئی نہیں ہو کے گزر سکتا دن رات فرشتے آن دن رات ماتمداریاں ہوں دیئے نوہ خانیاں ہوں دیئے بلکہ ہر شب جمعہ میں آپ سننا کہ آخری نبی سار نبیاں کنا اللہ کے اس جاگیر بننے تکھلو کہ سلام او سار نبوت بچانا سلام او اللہ توحید بچانا لیا مسافر ایڈی عزت علی بن گئی کہ انبیاء سلطان اتیا سلام دیند مولا فرمئے میں پور لہا چھوڑا عزت کرنا جان دیا لیکن میرا پور ٹور نہیں سکتا مسافر تو نا میں خود سوچ رہا کہ جس پور مرد اتنا کمزور ہیں خود یہ مستور کیا حال اسے مولا فرمان نے ایک میں اور ایک گل سنا اگر اے مسطور سوار تھی انہ دی وجہ تو تین ابباس کج نہیں آدھا اللہ دی نبی راضی ہوئے انہ دی وجہ تو تین ابباس کج نہیں آدھا مسافر حسن تو اڈے تعلقات لیکن میں نوکر مالک حکمہ کمی بیشی نہیں کر سکتے تیرے کوئی وقت آیا تیرے دس میں پوچھا دا انہوں شہزادی کو کوئی وقت یاد آیا آواز دیکھ میرا پتر سجاد جابر دی منت نہ کر جابر میں کوئی سا کہند حکم مقدس پردادار میرے پیر ابباس دا حکم بی بی فرمین ابباس دی کبر دا پتہ ہی آدھا ہاں زیادہ اتھی رانا بی بی فرمین دی واپس لگا جا اب باس دی کبر تے جا کے نا اس نوا شام دے پاس ایک کافلہ ہے ان دے چک بی بی جن دا نا عمل مساہب آدھ اللہ راضی ہو میرا مالک راضی ہو شام دے پاس کافلہ آئے ان چک بی بی جن دن عمل مساہب آدھی عباس کو آکھ میں نہیں لہا دی جنہ بی بی آکھ عباس کو آکھ میں نہیں لہا دی جابر کم کہا دا او مسافر اپنے پردہ دار نو آکھ اچھا بول نہ بولے میرے مولا دیکھ گئے تے بٹے بٹے جوان دم نہیں یہ آکھ سکھ دی کیوں مسافر کیوں آکھ سکھ دی شاید میں تی سمجھا نہیں سک گیا مولا فرمی نے دوبارہ دست چھوڑ آوا دیکھ دائر گستان دی کل وادی تشبیر دی ملکی تی اتھا مل گئے خون محمد دا واد یرشتو نگری یہ ارشا تو واد گئی مصطفی دا خون مل گئے او کیا اے بی بی کوئی زینب اے او جڑی اٹھ نہیں لا دی اے پیدل کیوں نہیں ٹور سنگ دی کیا اے زار دی دی منو دسائے کوئی مدینے والی زینب مدینے والی لانت اللہ آدائیہم ملونینہ منیو منہ آزا اللہ یو مدینہ والی